رجت بھاٹیا سال 2016 اور سال 2017 دونوں ہی سال رائزنگ پونے سوپر جائنٹس کے لیے IPL کھیلے تھے 2016 میں رائزنگ پونے سوپر جائنٹس بوٹم فور میں رہی تھی تو وہی 2017 میں بوٹم ٹو میں اور فائنل میں ہاری تھی تو اب رجت بھاٹیا نے ایک بہت بڑا کھلاسہ کیا ہے سٹیو اسمیت کو لے کر دراصل میں سٹیو اسمیت کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ سٹیو اسمیت کی وجہ سے وہ ٹیم 2017 کا فائنل کھیلی اور اگر فائنل میں سٹیو اسمیت دھیما نہ کھیلتے تو شاید جیت ہوئی جاتی مطلب سٹیو اسمیت کو ہی فائنل میں پہنچانے کا کریڈٹ ملتا ہے اور سٹیو اسمیت کو ہی فائنل میں ہرانے کا بھی کریڈٹ ملتا ہی ہے تو رجت بھاٹیا نے اس پہ بڑی بات بولی اور سٹیو اسمیت کو ان کی اصلی ایمیج دکھائی ہے اس سیزن میں ان کی حقیقت کیا تھی اور ان کی جگہ کیا تھی دھونی کے سامنے انہوں نے کہا کہ سال 2017 میں ہم فائنل میں پہنچے ایم ایس دھونی کی وجہ سے اسٹیو اسمیت کی وجہ سے نہیں تریپارٹی کو پلائنگ 11 میں کھلانے کا سجاؤ ایم ایس دھونی کا ہی تھا ایم ایس دھونی ہی چاہتے تھے کہ اسٹیو اسمیت راہول تریپارٹی کو پلائنگ 11 میں جگہ دے اسٹیو اسمیت کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ راہول تریپارٹی کون سے راجعہ کے لیے کھیلتے ہیں کون سی پوزیشن پر کھیلتے ہیں وہ ایم ایس دھونی ہی تھے جن کو اپنی ٹیم کے ہر ایک ڈومیسٹک پلیئر کی ساری جانکاری تھی اور ایٹو جہد ان کو وہ سب کچھ بات پتا رکھتے تھے کہ کون سے ڈومیسٹک پلیئر کی کیا طاقت ہے اس کے علاوہ ایم ایس دھونی لگاتار بولر سے باتچیت کرتے رہتے تھے اور ان کے جو فیڈبیک ہوتا تھا اس پر بولر کام کرتے تھے اور اسٹیو اسمیت کی تو کہیں نہ کہیں سب جانتے ہیں جب دھونی فیڈبیک دیتے ہیں انڈین بولرز کو تو وہ دھونی کی ہی سنیں گے اس کی وسمیت کی شاید ہی سنیں اور یہی قارنطہ کی ٹیم فائنل میں پہنچے بھی اور جیدے ونادکٹ اس آئی پیل میں ان کو اتنے زیادہ وکیٹ ملے تھے کہ صرف اس سیزن کے دم پہ جیدے ونادکٹ آج تک کھا رہے ہیں اس کے بعد اتنا اچھا پردرشن نہیں کر پائے لیکن اس کے باوجود راجستان رویال ان کو اچھے خاصے پیسے دے کر خریدتا ہے یہ بات سب ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد ان کے انڈین ٹیم میں واپسے بھی ہوئی تھی جیدے ونادکٹ کی تو رجت بھاٹیا نے یہ بات بولی ایم ایس دونی کے بارے میں اور ایم ایس دونی کو رائزنگ پونے سوپر جائنٹس کے دو ہجار سترہ کے آئی پیل فائنل میں پہنچنے کا پورا کریڈٹ بھی دیا تو چلیے دوستو میں چینو دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے دا چودری کے ساتھ چہمہ تھا دی